تبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کو امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی نے انوار محمدیہ میں نکل کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ نہار مو پانی پینہ جسم کی طاقت کو کم کرتا ہے سامن محترم ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہم تک پہنچ جائے تو پھر ساری تحقیقات اس کے سامنے بیکار اور بے بس ہیں میڈیکل سائنس جتنی بھی تحقیق کر لے کہ نہار مو پانی پینہ فائدہ مند ہے لیکن فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اسے جسم کی طاقت کی کمی کا سبب قرار دیتا ہے لہٰذا ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے نہار مو پانی پینے سے بچنا چاہیے جیسے روزہ ہوتا ہے تو پورا دن بندہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو جب ہم روزہ افطار کریں تو سب سے پہلے پانی نہ پیئیں کیونکہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نہار مو پانی پینہ جسم کی طاقت کو کم کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ پہلے بندہ خجور کھالے یا کوئی اور فروٹ کھالے اس کے بعد پھر پانی پیئے اسی طرح جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو بندہ نہار مو ہوتا ہے اس وقت بھی کوشش کی جائے کہ سب سے پہلے پانی نہ پیا جائے اگر گلہ خوشک محسوس ہو رہا ہے اور پانی پینے کو دل کر رہا ہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ پہلے کچھ کھالیں کوئی خجور یا کشمش یا کوئی اور چیز اس کے بعد پھر پانی پیئیں تاکہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پر عمل ہو اور ہمارے جسم کی طاقت میں